اجین میں آٹھ کلومیٹر تک خون سے لطپت اور کئی لوگوں سے مدد کی گوہار لگانے والی معصوم کے ساتھ آٹو ڈرائیور نے درندگی کی تھی پولیس پوچھتاج میں اس نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے پولیس نے بہتر گھنٹے میں ایک ہزار سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھنگالا اور کئی لوگوں سے پوچھتاج کی تب جا کر یہ آروپی شکنجے میں آیا آروپی نے پولیس کی کسٹڈی سے بھاگنے کی بھی کوشش کی بھاگنے کے چکر میں آروپی چھت سے کودا تھا جس کے قارن اسے چوٹ آئی ہے آروپی کو پکڑنے کے چکر میں دو پولیس کرمی بھی گھائل ہوئے ہیں گھائلوں کو مادہوں نگر اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے آپ کو بتاتے ہیں معاملے میں اب تک کیا کیا ہوا بابا مہاکال کی نگری اجین میں انسانیت کو شرم سار کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے جس نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے یہاں ایک بارہ سال کی نابالک لڑکی کا دشکرم کیا جاتا ہے وہ لڑکی مدد کے لیے دردر بھٹکتی ہے لیکن کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آیا لڑکی کے پرائیوٹ پارٹ سے خون بھی بہرہا تھا وہ ارد نگن عوستہ میں تھی گھٹنا کا کھلاسہ سی سی ٹی وی فٹیج سے ہوا یہ گھٹنا چھبیس ستمبر کے پہلے کی بتائی جا رہی ہے پیڈیتا وڈ نگر روڈ پر مورلی پورا سے آگے دانڈی آشرم کے سمیت ملی تھی اس کے کپڑے خون سے سنے ہوئے تھے بچی قریب آٹھ کلومیٹر تک پیدل چلی اس نے کئی لوگوں سے مدد کی گوہار لگائی کسی نے اس کی مدد نہیں کی دانڈی آشرم پر رہنے والے راہل شرما نے پیڈیتا سے بات کی اور ڈائل ہنڈرڈ کو معاملے کی جانکاری دی اس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور بچی کو زلہ اسپتال میں بھرتی کرایا گیا بچی کی مدد کرنے والے راہل شرما کا کہنا ہے جب انہوں نے بچی کو دیکھا تو اس کے شریر سے خون بہرہا تھا اس نے نیچے وسط دھرند نہیں کیا ہوا تھا میں نے اسے تن ڈھکنے کے لیے کپڑا دیا اس کے بعد میں نے اسے اپنا موبائل دیا اور کہا کہ اپنے ماتا پتا کا نمبر یاد ہو تو فون کر لو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ماتا پتا کہاں ہیں تم کس کے ساتھ یہاں آئی ہو تمہاری یہ دردشہ کس نے کی لیکن وہ بچی کچھ بھی بتانے میں اسمرت رہی اجین کے ایس پی سچن شرما نے معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا تھا کہ مہاکال تھانے میں اگیات لوگوں کے خلاف شکایت درج کی گئی انہوں نے کہا کہ میڈیکل میں معصوم کے ساتھ دشکرم کی پشتی ہوئی ہے پیڈیتا کی حالت گمبیر ہونے کے قارن اسے اندور ریفر کر دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ بچی ستنا زلے کی رہنے والی ہے وہ 23 ستمبر کو گھر سے سکول کے لیے نکلی تھی اس کے بعد سے لاپتہ ہو گئی تھی زلے کے جہتوارہ پولیس ٹیشن میں 25 ستمبر کو اس کی گمشدگی کی ریپورٹ بھی درج کرائی گئی تھی پولیس نے معاملے میں پانچ آٹو چالکوں کو حراست میں لیا ان سے لگاتار پوچھتا چھوئی سی سی ٹی وی فوٹیس سے پتا چلا تھا کہ یہ بچی پانچ آٹو چالکوں کے سمپرک میں آئی تھی ایس پی سچن شرما نے بتایا کہ نابالک لڑکی سومبار 25 ستمبر تڑکے ساڑھے تین بجے بس سے اجین آئی تھی ابھی تک کی جو جانچ ہوئی ہے اس سے پتا چلا ہے کہ وہ اکیلے ہی آئی تھی اس کے ساتھ میں کوئی نہیں تھا حالانکہ ابھی معاملے کی جانچ چل رہی ہے بچی کو پہلے اجین کے چرک اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا لیکن حالات گمبیر ہونے کے بعد اسے اندور ریفر کیا گیا حالانکہ اب وہ خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کی تو اس کے ہاتھ ایک آٹو کا نمبر لگا اس آدھار پر پولیس نے نیل گنگا پولیس ٹیشن ایریا کے شانتی نگر کے رہنے والے راکیش کو حراست میں لے لیا راکیش آٹو چلاتا ہے اس کے بعد پولیس نے 28 ستمبر کو چار اور آٹو چالکوں کو حراست میں لیا یہ سبھی بچی کو گھومانے میں سنلپت پائے گئے ہیں بچی کی ماں دس سال پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی اس کے پتا بھی مانسی کروپ سے بیمار رہتے ہیں بچی اب اپنے بڑے بھائی اور دادا کے ساتھ رہتی ہے وہ جیت وارا کشیتر کے ہی ایک سکول میں پڑتی ہے وہ اس سمیں ککشا آٹھ میں ہے ایس آئی ٹی نے بہتر گھنٹے تک سڑکوں بس ٹینڈ اور ریلوے سٹیشن پر لگے ایک ہزار سے زیادہ سی سی ٹی وی فٹیج کھنگا لے تھے اس کے بعد ہی آروپیوں کو گرفتار کیا جا سکا آروپی کو سزا دلانے کے لیے ایفیسل اور ڈی این ای ٹیسٹ بھی کرایا جائے گا یہ معاملہ فاسٹ ٹیک کوٹ میں چلایا جائے گا پولیس نے معاملے کو لے کر کئی لوگوں اور آٹو رائیورز سے پوستاج کی ہے اسی دوران پتا چلا ہے کہ بھرس سونی نام کا آٹو چالک بچی کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہوا تھا جب بھرس سے پوستاج کی گئی تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا یہ بھی بتایا جا رہا ہے ایس پی سچین شرما نے کہا کہ یہ معاملہ کافی سمویدنشیل ہے اسے فاسٹ ٹیک کوٹ میں چلایا جائے گا آروپیوں کو کڑی سزا دلائی جائے گی انہوں نے بتایا کہ مہاکال لوگ بڑھنے کے بعد شہر میں آٹو اور ای رکشہ چالکوں کی سنکھیا بڑھ گئی ہے ان سبھی کا اب ڈیٹا بیس بنایا جائے گا اس کے علاوہ سبھی چالکوں کے لیے چرطر پرمان بھی ضرور کیا جائے گا ایس پی نے کہا ہے کہ جو آپرادک پروتی کے وہاں چالک ہیں وہاں نہیں چلا پائیں گے سبھی چالکوں کو نردیش دیا جائے گا کہ اگر انہیں رات میں اکیلی کوئی لڑکی یا مہیلہ ملتی ہے تو اس کی سوچنا ترنت پولیس کو دیں اور ان کی مدد کریں اگر جو اس کی اندیکھی کرے گا اس کے خلاف کڑی کاریوائی کی جائے گی ایس پی جیندر آٹھور نے بتایا کہ معاملے کا خلاصہ کرنے کے ساتھ لائنڈ آرڈر بنائے رکھنا اور عید کا جلوس بھی شانتی پور وقت نکالوانا پولیس کے لیے بڑی چنواتی تھی ہے ٹیم کے سبھی صدد سے انہیں کڑی محنت کی اسی کا نتیجہ ہے کہ آروپی پولیس کی گرفت میں آگئے ہیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بعد میں جمکر راجنیتی بھی دیکھنے کو مل گئی ہے مدد پردیش ایک چناوی راججے ہے مہاکال نگری جو کی ادھیاتم کی نگری کہی جاتی ہے وہاں پر اس طرح کا ککرت ہونا اس طرح کی نشانس گھٹنا ہونا یہ سب ہی کو چوکا گئی ہے اس کے بعد نشت طور پر اس پر جمکر راجنیتی ہوگی مکہ منتری شیوراز سنگھ چوہان بھی کہہ چکے ہیں کسی کو بکشا نہیں جائے گا جو آروپی ہیں انہیں کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے گی ساتھی ساتھ انہوں نے کہا یہ میری بیٹی ہے دیکھئے یہ ایک بہت ہی گمبیر مسئلہ ہے کیونکہ اجین کی اپنی ایک پہچان رہی ہے حال کے دنوں میں اجین میں مہاکال لوگ کا بننا ہو پدھان منتری کا خود وہاں پر جانا ہو مہاکال کی نگری اجین کہا جاتا ہے اور اس سے نشت طور پر یہ پورا شہر ہی شرم سار ہوا اس طرح کی گھٹنا سے گھٹنا کو انجام کچھ اپرادک تطویوں نے دیا ہے لیکن ان پر لگام لگانا اس شہر کو سرکشت کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری کا بشے ہے اور کئی سارے سوال کھڑے ہوئے ہیں کی مہلائیں کتنی سرکشت ہیں حالانکہ عام طور پر دیکھا جائے تو مدی پردیش کا یہ جو علاقہ ہے اجین اندور مالوہ کا کشیتر ہے اس کو سرکشت علاقے کے طور پر مانا جا رہا ہے لیکن چناؤ کے این پہلے جب راجنیتی پورے مدی پردیش میں گرم آئی ہوئی ہے ایسے سمیں پر جب یہ معاملہ سامنے آیا تو نشچت طور پر اس سے بہت ساری چنتائیں بھی سامنے آئی ہیں مہلائیں کتنی سرکشت ہیں میں آپ سے بھی یہی پرشن پوچھتا ہوں کیا اس طرح کی گھٹنایں ہوتی ہیں اس کے بعد مہلہ سرکشت کو لے کر سرکاریں پولیس جاگروک ہوتے ہیں یا پھر پہلے سے ہی اتنے پکتہ پرمند کیے جانے چاہیے ادھارن کے لیے اجین میں یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ رکشہ چالکوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اپرادھیک پروتی کے رکشہ چالکوں کو یا ڈرائیورز کو ڈرائیوئنگ نہیں کرنے دی جائے گی ان کا ڈیٹا بیس بنایا جائے گا مہلاؤں کے بارے میں یہ ساری باتیں اب کہی جاریے اور ہم نے دیکھا جب بھی کوئی ایسی باردات ہو جاتی ہے کوئی شرمسار کرنے والی گھٹنا ہوتی ہے اس کے بعد میں یہ سارے قدم اٹھائے جاتے ہیں کیا یہ قدم پہلے سے ہی نہیں اٹھائے جانے چاہیے کیا یہ قدم ہر جگہ پر نہیں اٹھانے چاہیے میں آپ کی رائے بھی اس وشے پر ضرور چاہیے